دوستو بھوک بڑھانے کا سب سے آسان اور سمپل طریقہ بلکل فری میں آپ اپنی بھوک کو بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ جن کی بھوک بلکل ختم ہو چکی ہے اور بھوک نہ لگنے کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھا پاتے ہیں جس سے کہ ہمارے شریر میں کافی زیادہ کمزوری آتی ہے ہمیں کافی زیادہ ویکنیس محسوس ہوتی ہے چلتے چلتے چکر آنے لگتی ہیں کیونکہ سارے شریر میں ہمارے کمزوری آتی ہے بھوک نہ لگنے کی وجہ سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے تو جب آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کھانا بھی ٹھیک طریقے سے کھائیں گے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے بھوک کھولنے کا آسان گھریلو اپچار کیا ہے تو یہ طریقہ جو ہے پہلی بار کے استعمال سے یہ آپ کی بھوک کو کھول دے گا تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں اس میں لینا ہے یہ ہے کالی مرچی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو چار سے پانچ لینے ہیں ایک بار کی ڈوز کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس میں آپ کو جو ہے چار سے پانچ صرف کالی مرچ کے دانے لے رہے ہیں اور اس کا آپ کو چورن بنا لینا ہے تو بہت ہی سیمپل طریقہ ہے کہ اس کا چورن بنانے کا آپ کے گھر میں اجرک کوٹنے کا ہو گئی تو اس میں آپ کو ڈال کے اس کا چورن تیار کر لینا ہے بہت آسانی سے اس کا چورن بن جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں پورا نسخہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بنانے والی ہوں تو ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کیلئے پوری ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھے گا تو دیکھیں کالی مرچ کے دانوں کو کوٹ کر ہم نے اس کا چورن تیار کر لیا ہے یہ چورن دیکھیں آپ اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے نیبو نیبو کیا کرتا ہے یہ ہماری پیٹ کی بہت اچھے سے سفائی کرتا ہے جب آپ کا پیٹ اچھے سے ساف ہوگا تو آپ کو بھوک بھی لگے گی تو کیا کرنا ہے آپ کو آدھے نیبو کا رس اس میں ڈال لینا ہے اگر آپ کے پاس بائچانس نیبو نہیں ہے تو آپ نیبو کی جگہ جو ہے سنترے کا بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اورینج کا جوس بھی لے لی جیئے تو یہ دیکھیں ہم نے نیبو کا رس نکال دیا ہے اب اس میں آپ کو یہ چیز اور لینی ہے تو چٹکی بھر اس میں ہم ڈالنے والے ہیں سیندھا نمک جی ہاں دوستو یہ دیکھیں ہم سیندھا نمک اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے آپ کیا کریں کہ اس نسکے کو بناتے سمیں جو نیبو کے بیج آ گئے ہیں ان بیجوں کو آپ نکال دیں کیونکہ اس کو آپ کو کھانے میں کافی دکت ہوگی تو نیبو کے بیج نہیں ہوں گے تو آپ اس کو فٹا فٹ کھا سکتے ہیں تو اس کو آپ کو کھانا کب ہے آپ کو صبح کا ناشتہ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس نسکے کو بنا کے کھا لینا ہے اور پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کی بھوک کتنی تیزی سے لگے گی آپ کو بھر بھر کے کھانا کھائیں گے آپ کے شریر جو ہے کمزوری دور ہوگی شریر کی اور یہ نسکہ جو ہے کافی زیادہ ٹیسٹی بھی ہے آپ کو مزا آئے گا اس کو کھانے میں بھی اور آپ کی بھوک بھی کھلے گی